ٹیم فارمیشن ہم نے ڈسکس کی کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں کہ ہم ٹیم میں جب کام کر رہے ہوں تو اس میں کون کونسی ٹائپس کی ٹیم ہم بنا سکتے ہیں ہم نے فنکشنل ٹیم کی بات کی پھر ہم نے لائٹ ویٹ ٹیم کی بات کی پھر ہم نے ہیوی ویٹ ٹیم کی بات کی پھر ہم نے اٹرونمس ٹیم کی بات کی اس ساری جو ٹیم کی ویریس فارمیشنز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ان کی ڈیٹیل ڈسکرز کی کیسے وہ فارم ہوں گی کیا کیا ان کے پرویو میں آئے گا اور کس طریقے سے وہ ٹاسک پرفارمنس میں اپنا رول پلے کریں گی پھر ہم نے ایک اگزامپل لی کرائیزلرز موٹرز کی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹیم ورک جا ہے وہ اس کو یوز کیا گیا اور اس ٹیم ورک کے ریزلٹ میں بڑے اوٹسٹرنک ایکسپشنل ریزلٹ لیے گئے اور ریزلٹ لینے میں جو بہت بڑا رول تھا وہ ٹیم ورک کا تھا لیکن ٹیم ورک سے ٹیم سے پرفارمنس لینے میں بہت امپارٹنٹ کام جو کیا گیا وہ ٹیم لیڈر کا تھا تو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ٹیم لیڈر پاسیبلی کیا کر سکتا ہے what is the possible role of a ٹیم لیڈر in getting the performance from the teams ٹیم لیڈر کا کام ہے کہ انہوں نے ٹیم کو ڈائریکٹ کرنا ہے ٹیم کو سپرویز کرنا ہے ٹیم کو ڈائریکٹ کرنا ہے ٹیم کے ساتھ اپنے گولز شیئر کرنا ہے ٹیم لیڈر knows more about the goals and objective of the team ٹیم لیڈر کی جاب کا یہ پارٹ ہے کہ ٹیم لیڈر has to convey his or her mind to the team members کہ this is what we are going to do this is the way we are going to do and this is what expected from us from our work اب یہ کام کرنا ہے ٹیم لیڈر نے اور اس کے بعد ٹیم لیڈر نے لوگوں کو کوارڈینیٹ کرنا ہے لوگوں کو کٹھے کرنا ہے کٹھے کرنے کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جتنی کوئیسیفنس زیادہ ہو جائے گی اتنا ہی ٹیم کی پرفارمس بھی بڑھتی جائے گی اب کوئیسیفنس کیسی ہوگی کیونکہ ٹیم میں دو تین چیزیں ہیں جن کو پر نظر رکھنا ہے ایک تو سوچل لوفنگ ہے سوچل لوفنگ یہ ہے کہ کچھ لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں بکاس باقی لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ٹاسک کمیٹ ہو جانا ہے یہ کام نہیں ہونے دینا ہم نے ہم نے خاص پرپس کے لیے ٹیم کے اندر میمبر لے کے آئے ہیں اور اگر کوئی ایک یا دو میمبر پارٹسپنٹ نہیں کر رہے تو وہ پرپس جو ہے وہ کمپرمائز ہو جائے گا ٹیم لیڈر کا یہ کام ہے کہ ٹیم لیڈر has to see if everybody is contributing according to the expectations we have from them that is one thing کہ سوچل لوفنگ ہم نہ ہونے دیں دوسرا ہم نے کہا کہ جب کراس فنکشنل ٹیم ہم نے کہا جب بناتے ہیں تو کراس فنکشنل ٹیم کے بننے کے باوجود لوگ اپنے سمیلر گروپ میں موو کرنا سمیلر گروپ کے ساتھ انٹریک کرنے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ ایک ایک ٹیم ڈیورسٹی کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ ایجز کے لوگوں کو لے کے آئے جینڈر کے لوگ لے کے آئے پیپل فرم ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ کو لے کے آئے پیپل فرم ڈیفرنٹ فنکشنز ان کو ہم ایک ٹیم میں لے کے آگے ہیں لیکن جب ٹیم فرم ہو گئی کام شروع ہو گیا تو لوگ اب پھر کمفرٹیبل ہونا شروع ہو گئے ہیں اپنے ہی فنکشنل ایریا میں اپنے ہی ایریا کے لوگ سے اپنی لینگویج کے لوگوں کے ساتھ اپنی جنڈر کے لوگوں کے ساتھ تو ایک ٹیم کے اندر سب ٹیم بننا شروع ہو گئے ہیں ٹیم لیڈر کا کام یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہونے دنہ ہم نے ایک بڑے گروپ میں سب لوگوں کو رکھنا ہے اور we have to make sure that everybody is contributing to the group not to the subgroup so that's another part which team leader have to do team leader that have to maintain alignment with the project goals کہ ساری اکٹیفٹیز ہماری جو ہو رہی ہیں یہ these are directed toward the organization goals یہ isolate نہ ہو جائیں ہماری جو اکٹیفٹیز اس ٹیم کی these are far a purpose that has been defined by the organization تو یہ ساری اکٹیفٹیز جو ہیں these should be directed to the overall objective تو ٹیم لیڈر کا یہ بھی کام ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیم میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیم کی جو focus ہے وہ divert ہو جاتا ہے اور especially when it come to discussions تو دسکشن میں لوگ deviate کر جاتے ہیں اور main topic سے چیزیں ہٹ جاتی ہیں کچھ اور چیزیں discussion میں آ جاتی ہیں ٹیم لیڈر کا کام یہ ہے کہ we have to make sure that let's focus on the business جو ہمارا کام ہے جو ہمارا preview ہے جو ہمارا scope ہے اس کے اندر رہیں اور صرف اسی چیزوں کو discuss کریں اس کے باقی علاوہ جو چیزیں ہیں that is not our preview تیم لیڈر جو ہے اس کا impact بہت زیادہ ہے تیم سے پرفارمس لینے کے لیے تاپ منجمنٹ سینر منجمنٹ سے زیادہ رول جو ہے وہ تیم لیڈر پلے کرتا ہے so if you are a تیم لیڈر you have to understand you have very very important role to play and you have to play your role you have to understand your role you have to understand the objective you have to understand your team members and you have to make sure that what exactly you want from them what exactly you want to get out of them and how will you get there what that thing done and to first have done as a team leader and then we have to get their contribution for the achievement of the goal team formation we discussed that said leader type will be different and we have lightweight leader come lightweight leader who have partial powers and authority but final approval they have to contact to some senior managers we have to contact to some senior managers but then there are some heavy weight managers heavyweight managers who have to be responsibility why because un ke disposal ke uper a bo sarae resources hai un ke disposal ke uper company ke finances hai company ka reward system hai that is also on their disposal sarae ke hot hai heavy weights hai un se expectation ki jati hai now give the results ek bohut bada kam joh team work mein hot hai that is a conflict members ka member se conflict ho jata hai and that conflict may not be always negative but so conflict resolution itself is a skill joh ke team leaders ko anna chahiye aur agar hum sama jah hai ke we need some training then we should get some training for conflict management conflict resolution ke two member three member four member of a team they have a conflict aur conflict is making problem bina raha hot ta or hum you some that can you can resolve nai ho ga hum team ki shakal mein woh performance nai dee payenge is liye us conflict kor zahal karana ho ga hum ne or conflict kor zahal karane ke liye a skill joh hame leena acquire karna that is conflict resolution skills or us ki wajah same table and start functioning for the achievement of the of the goals quick review team leadership me hum nai discuss hiya kiya ka leaders are more team leaders are more important than top management team leader has a very important role team leader direction dani team leader coordination karana team leader have to align the objective of the team with the objective of the organization or team leader ne conflict resolve karana all these are the roles of a leader as a team leader we have to perform at different occasions so we have to understand what our role is and what skills we have and what skills do we need to learn to become a good team leader